اسلام علیکم ویورز میں ایڈوکیت حسن محمود بھٹا دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا ایڈی ایف آئیے کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا اور کون کون سی کتابوں سے آپ اس کی اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں کون کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں جن کو اگر آپ وہاں سے اگر آپ تیاری کریں گے تو آپ آسانی ایڈی ایف آئیے کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیر کر پائیں گے اچھا تو ویورز آپ کو میں یہ بتاتا چلوں ابھی کچھ ہی دن پہلے ایف بی ایسی نے اسیسٹن ڈیریکٹر ایف آئیے اور انسپیکٹر ایف آئیے کی پوسٹ جو ہیں وہ ایڈورٹائز کی ہیں اناؤنس کی ہیں آپ پر سے جن لوگوں نے اپلائے نہیں کیا تو اگر وہ سرکاری نوکری میں آنے کے خواہش بند ہیں تو ایس سون ایس پاسیبل ایس ایپ اپلائے کر لیں کیونکہ آئی تینک لاسٹ جو ڈیٹ ہے وہ شاید ٹوئنٹی ایت مارچ ہے یا ٹوئنٹی فرس مارچ ہے اس کو چیک کر لیں اور آپ میں سے جن لوگوں نے اپلائے کر دیا ہوا ہے ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایڈی ایف آئیے کا پیپر جو ہے وہ اگر آپ پاس پیپر کو تھوڑا سا انیلائز کریں تو ہر دفعہ اگر آپ دیکھیں گے تو پیپر جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے تو پہلے ہم پیپر پیٹرن کو ڈسکس کر لیتے ہیں پیپر پیٹرن جو ہے وہ سیم رہے گا ٹوئنٹی مارکس کی انگلیش آئے گی دین آپ کی ایفری ڈی سائنس ہے جنرل ناللیج ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماتھمیٹیکل پورشن ہے کرنٹ فیرز جو ہیں وہ لازٹ ٹو یئرز کے آپ سے پوچھے جائیں گے انٹرنیشنل اینڈ نیشنل جنرل سائنس اینڈ ایبیلیٹی کے لیے سی ایس ایس کے پچھلے کم از کم آپ کو دس سال کے پاسٹ پیپرز میں جو ایوری ڈی سائنس میں ایم سی کیوز آئے ہیں آپ نے ان کو اچھے سے پرپیر کر لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ لازٹ ٹین ہیئرز کے آپ نے ایوری ڈی سائنس کے اور ساتھ ساتھ جنرل ناللیج کے جو کویسٹنز ہیں ایم سی کیوز ہیں وہ آپ نے پاسٹ پیپرز سے پرپیر کرنے ہیں اور انگلیش کی پرپیرشن جو ہے گریمر ہے وکیبلری ہے سنٹینس سٹکچرنگ ہے یہ ساری چیزوں کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے ریننڈ مارٹن کی کتاب ہے اس کو اچھے سے آپ نے وہاں سے آپ نے اس کی پرپیرشن کر لینی ہے ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا ہے جی ان کی پریکٹس کرنی ہے ایکسرسائزز کی وکیبلری میں رٹا چلتا ہے تو بہت سارے ورڈز ہیں ان کو یاد کرنا بہت مشکل ہے تو اپروکسی میٹلی سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لازد دس پندرہ سالوں میں جو بھی آپ کے وکیبلری کے سوالات وکیبلری پوچھی گئی ہے بسیکلی ان کو اچھے طریقے سے آپ پرپیر کر لیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میٹھ جو ہے وہ اگر ہم پی پی ایس ایس سے اس کا کمپیریزن کریں تو وہ کافی ٹف آتا ہے اور اس دفعہ بھی میٹھ جو ہے وہ ٹف آنے کے امکان ہے ریشو ہے الگبرہ ہے پرسنٹ ایج ہے ایڈیشن سبجیکشن ڈویین سٹیٹمنٹ کوسٹنز آئیں گے ایراثرمیٹک مین ہے اس کے لئے تھوڑی سی ایڈوانس میتھومیٹکس آپ کو کرنی پڑے گی اور ایڈوانس میتھومیٹکس سے مراد ہے ایک تو آپ نے میٹرک کا میٹس اس کے علاوہ جو پاسٹ پیپر میں کوسٹنز آئے ہوئے ہیں میتھومیٹکس سے ریلیٹڈ ان کو اچھے طریقے سے پرپیر کر لینا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کرنٹ ایفیرز کے لئے سب سے اچھی چیز اخبار ہے ڈان پڑھ لو ڈا نیوز پڑھ لو ڈا نیشن پڑھ لو کوئی بھی اچھا اخبار کوئی فورن پالیسی آف پاکستان میگزین پڑھ لو یا کوئی بھی اچھا میگزین ورلڈ ٹائمز کا میگزین بہت اچھا ہے اس میں سے بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں اس کے علاوہ کپس والوں کا جی کے اوپر تو کافی میسٹیکس آتی تھی اب انہوں نے ان میسٹیکس کو کوپ اپ کر لیا ہے اور اب اس طرح سے ان کی کتابوں میں وہ غلطیاں نہیں آتی میں نے خود ریویو کی ہیں دیکھی ہیں بہت کم منیمم ریشو ہو گئی ہے تو یہ کچھ آئیڈیاز ہیں یہ کچھ ٹپس ہیں پریپریشن کی جن کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو آپ آسانی جو ہے وہ ڈسکرپٹیو کے لئے شاٹ لسٹ ہو جائیں گے جو لوگ آپ میں سے ڈسکرپٹیو کے لئے شاٹ لسٹ ہوں گے ان کا دن ڈسکرپٹیو لیا جائے گا اور جو ڈسکرپٹیو کو پاس کریں گے ان کا انٹرویو ہوگا دن میڈیکل ہوگا اس کے بعد جب وہ ساری سٹیجز سے کلیر ہو جائیں گے تو اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ایف آئیے کی سیٹ جو ہے وہ ان کو دے دی جائے گی اس کے اوپر ان کو تائنات کر دیا جائے گا ویورز اگر آپ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نیکے بعد